بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم پیٹا آج ہم چپٹر نمبر ون میں موجود ہیں لیکچر نمبر ایٹ پہ اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کے ٹاپک ہے کارل آف دا ویکٹر فیل جنہیں کسی ویکٹر فیل کی کارل یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کراس پرادکٹ وہ حصل کیا جارتا بیسیکلی یہ جو ڈیل آپریٹر ہے ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں جیسے ہم لے کرنا ڈیل کراس وی تو بیسیکلی یہ وہ فنکشنز ہے کہ ڈیل کا کراس پرادکٹ ہے کسی ویکٹر فیل کے ساتھ تو اس کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کارل ہوتا کیا چیز ہے تو سب سے پہلے سٹیٹمنٹ دیکھیں the maximum values of the line integral line ہمیشہ فرض کریں آپ ایک لبا سا فاصلت ہے کر رہے ہیں اس میں ہم point to point چیز vary کر رہی ہے اگر ہم اس variation کو count کر کے اکٹھا کرنا چاہیں تو it will represent by the integral اور ہم اس کو کہیں گے line integrals the maximum values of the line integral express per unit area it means maximum values of line integral per unit area is called curl of the vectors field یہ اس ویکٹر فیل کے کیا کلاتی ہے curl کلاتی ہے اب جو ویکٹر فیل کی کرل ہوگی وہ خود کیا ہوگی it is a vector quantity وہ جو حاصل ہوگا وہ کیا ہوگا vector product quantity ہوگی اس کی کیا directions ہوگی perpendicular to the unit area وہ جو area ہوگا اس کے perpendicular فرض کر یہ area ہاتھ کا تو اس کے سامنے you perpendicular بنے گی یہ کل کی direction کر ہاتھ ایسے رکھیں گے تو direction اس کی ایسے بنے گی تو یہ ہوگی curl کی کیا ہے directions اب اس کے mathematics فارمولہ ہے curl of v is equal to partial v z over partial y minus partial v v over partial z with the unit vector i پھر partial v z over partial z partial v z over partial x into kia this j and partial v v over partial x minus partial v z over partial y into kia hi k تو یہ ہمارے پاس اس کی form ہے لیکن اگر ہم اس کو یاد کرنا چاہیں یہ کیسے یاد رکھی جا سکتی ہے تو ہم میں mathematics میں ایک determinant پڑے ہوں گے ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں curl of v کو لکھ سکتے ہیں ڈیل cross v اور cross for a red کو حل کرنے کیلئے کیا استعمال کرتے ہیں ڈیٹرمنٹ جس کی جو first row ہوتی مجھونٹ ویکٹر ہے i j and k اور ڈیل جو ہے اس کے تین فنکشنز ہیں آپ جانتے ہیں ڈیل ہوتا ہے partial partial x partial partial y partial partial z یہ ہوگا x y اور کیا ہوگا z v کے تین کمپورنٹ ہیں v x v ور z z اس کو اگر حل کریں گے تو یہی answer آپ کو آئے گا بہرحال یہ تو simple سے طریقہ ہے اس کو پھر کسی expression میں سمجھا دیں گے کہ سمیاد کیسے کرنا ہے تو اس وقت ہم نے پڑھا یہ ہے کہ line integral کیا ہوتا ہے تو concept sorry curl of vector field کیا ہوتا ہے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ maximum values of the line integral per unit area is called curl of the vector field یہ اس کی magnitude ہوتا ہے direction کیا ہوگی this direction is perpendicular to the given area سمجھے والے جو unit area اس کے اوپر یہ کیا ہوگی perpendicular آتے ہیں ہی اس کی مختلف orientations کے اوپر consider a small rectangular area ہمارے پاس کوئی ایک rectangular area ہے just like this آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ بک جو ہے یہ ہمارے پاس rectangular area ہے یعنی یہ اس کی length ہے یہ اس کی length یہ ویڑھتے تو ہم field کے اندر اس کو مختلف orientation کے ساتھ set کریں گے بس طرح ہمارے field جا رہی اس سے direction میں یہ باری کیا جا رہی ہے field اس field کے اندر ہم اس کو ایسا بھی رکھ سکتے ہیں اس field کے اندر اس کو ایسا بھی رکھ سکتے ہیں لہذا field کے اندر ایسا رکھنا ایک orientation ہوگا تھوڑا سا tradeہ کریں اور orientation ہوگا اور tradeہ کریں اور orientation ہوگا تو ہم اس کو مختلف orientation اوپر set کریں گے چونکہ vector field point to point کیا کر رہی ہے vary کر رہی ہے اب جہاں پہ اس کی line integral کی values جس orientation اوپر maximum ہوگی وہ اس کا کیا کرل کرلہ گی اور جہاں اس کی ظاہر ہے کہ منیموم یہ نہیں ہوگی وہاں پہ ہم اس ایسے کرل کی ریپرزنٹ نہیں کرے گے تو ہمیں دوبارہ point سمجھنا ہے ایک vector field ہے جس کا point to point vector کی values کیا ہے different ہے فرض کریں ہم ایک side کھڑی کرتے ہیں یہ side A B ہے یہ side اس کی C D ہے تو ان دونوں کے درمیان بھی different ہوگا کیا اس area کو ہم field کے سامنے ایسے رکھتے ہیں فرض کریں یہ ہمارے ہاتھ ایک field ہے یہ سامنے area ہے not as a perpendicular ایسے رکھتے ہیں not as a curl کیا ہوگا parallel that is a curl at the sum angle اس میں different orientation کو اوپر رکھیں گے اور وہ values نکالیں گے جا اس کی قیمت کیا ہوگی maximum جو maximum قیمت ہوگی وہی ہمارا کیا کل آئے گا curl کل آئے گا تم دیکھتے ہیں یہاں منشل میں نے کر دیا کہ values are the v is not same throughout the field field is کی value same نہیں ہے change point two point ایک point سے پوزر پوزر تک change ہوتی ہے the values are v is the different for the path A B and C D یہ path کہاں پہ ہیں اب ذرا نیچے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک ہیڈنگ دی ہے area place perpendicular to the field بصلا یہ area field جا رہی ہے ایسے horizontal field ہے اس کے سامنے آپ area ایسے کھڑا کر دیتے ہیں now area is perpendicular to the field اگر بیٹا area ایسے perpendicular ہوگا تو یہ اگر ہمارے پاس area ہے تو اس کے ساتھ ہم perpendicular شو کریں گے اب اس کی یہ side ہے یہ side اس کی چاروں side field کے ساتھ perpendicular ہوں گے اس وقت ہم نے کیا رکھا ہے area is held perpendicular to the field اس field یہ ویکٹر کے اگر کیا ہے perpendicular ہے and the sides of the rectangles یا جو بھی ہم بنا رہے ہیں اس rectangle کی جو چاروں sides ہیں it makes a 90 degree angle with this vector V اس ویکٹر کے ساتھ angle یہی وجہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بزائر board کو پر کچھ angle اس قسم کے نظر نہیں آتا لیکن اس وقت a b side b c side c d a side this is مطلق vector field کے ساتھ angle can 90 degree کا تیازہ میں نے وہ دیچے mention کر کے mathematical کے لئے mention کیا v dot d length ہے چونکہ یہ close path a سے چل کے کہاں تک پہنچ گئے a تک یہ limits ہوگی اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے پہلے سے a b vector v dot d l v dot d l v v dot d v dot d l v 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 لیے کہ اس کی وائنٹ ٹو پائنٹ ویلیز ویری کر رہی ہے ٹھیک ہے ڈیل سیم ہے چونکہ ہم نے ایک مستشیر سے شرط کیا دی ہے تو ہم نے کہا جی لیند اس کی کیا ہے سیم ہے بٹ وی اینڈ ڈیل بیس ان اینگل نائٹ دگری اٹ ایوری پونٹ یعنی ہر پونٹ چاہے وہ ای بی ہے چاہے بی سی ہے چاہے سی دی ہے چاہے ڈی ہے وہ سارے کے سار اینگل کتنی دگری کے بناتے ہیں نائٹی کا جب ڈاڑ پڑاڈٹ کو حل کریں گے تو وی ون ڈیل کاؤز نائٹی وی ٹو ڈیل کاؤز نائٹی وی ال تھری ڈیل کاؤز نائٹی وی فور ڈیل کاؤز نائٹی کاؤز نائٹی کا چونکہ ریسرٹ زیرو ہوتا ہے اس وجہ سے اس کانسر زیرو اس کا زیرو اس کا زیرو اس کا زیرو تو کنٹور پات کو پر کلوس ریسرٹ کیا ہوگا زیرو it mean line integral of this area on this area which is held perpendicular to the field is equal to zero it mean یہ تو ہمیں maximum تو نہیں ملا یہ تو بہت منیما ویلز ملی تو کیا ہم اسے curl کہیں گے no it is not curl یہ ہمارا curl نہیں ہے چلتے ہیں دوسری ہیڈنگ کی طرف area place parallel to the field اب area کو ہم نے field کے ساتھ parallel رکھ دیا ہے اب ذرا اس پوائنٹ کو سمجھتے ہیں ایک چھوٹے سے پوائنٹ سے کہ یہ میرے ہاتھ کے پکڑی ہی جو پوائنٹرز ہے یہ ہمارے پاس ایک فیل ہے یعنی ویکٹرز فیل ہے یہ ایسے یہ اس کو آپ کہہ سکتے ایک ویکٹر ہے اس کے سامنے یہ میں ایک ریکٹنگلسی ہے یہ والی اس کو میں ایسے رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا جب میں ایسے رکھوں گا تو بیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی یہ جو لبی سائیڈ ہے یہ دیکھے پوائنٹر کے ساتھ parallel ہے یہ جو ہاتھ کے دوسری والی سائیڈ ہے یہ اس کے کیا ہے انٹی پرلل ہے اور یہ جو چھوٹی دو سائیڈیں ہیں ان کو پر پوائنٹر کی direction کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کیسے نظر آرہی آپ لوگوں کو پرپینڈکلس it mean اس کی دو سائیڈوں میں سے ایک انگل zero degree ہوگا ایک والیٹی ہوگا دونوں کے انگل کتنی دیگری کا ہوگا 90 دیگری کا تو اب اس پوائنٹر view کے مطابق اگر ہم یہ دیکھنا جاتے ہیں کہ when area a b c is placed parallel to the vector v then the line integral along the boundary of the area area کے جو boundary ہوگا اس کا line integral کیا ہوگا تو بیٹا دیکھ سکتے ہیں a b b c c d d a یہ فیلڈ کے اندر پرلہ لے اور یہ ریڈ لائن کی جو فیلڈ ہیں یہ ریپرزنٹ کرتی ہے vector field کس کو w کو اگر vector field کو a b کے ساتھ ملایا تو parallel ہے theta کتنی دیگری کا 0 کا field ادھر جا رہی ہے b c c side اوپر جا رہی ہے angle کتنی دیگری کا یہاں کریئٹ ہوتا ہے 90 کا یہ ادھر جا رہی ہے field ادھر جا رہی ہے opposite angle کتنی دیگری کا بنتا ہے vanity کا اور یہ down word ہے angle کتنی دیگری کا بناتا ہے 90 کا اب اس پر دو کا angle 90 کا ہے ایک 0 اور ایک وانیٹی ہے اسے کو ہم calculate کرتے ہیں یہاں نظر آرہے آپ کو v dot dl control ان میں الانکلوز پاتھ ہے a b پھر b c پھر c d پھر d اے اسے limit کہتے ہیں a سے b b سے c c سے d and d سے a v1 dot dl v2 dot dl v3 dot سب بھی وی ڈاٹ کا فارولہ اب یہاں کیا angle ہوگا پہلے ایک angle ہے 0 degree کہتا ہے یہاں کیا لکھتا ہے v1 ڈیل cause 0 دوسرے میں angle کتنی دیگری کا 90 کا v2 ڈیل cause 90 تیسری angle 180 کا v3 ڈیل cause 180 چوتھے angle کتنی دیگری کا 90 کا cause 90 کلیر اب دیکھو جہاں پہ 90 کا angle آتا ہے فرض یہاں آتا ہے 90 کا یہاں پہ یہ result کیا ہو جائے گا 0 ادھر سے کیا بچے گا v1 ڈیل پلس 0 vdl 180 منس 1 چونکہ cause 180 منس 1 ہوتا ہے پلس کیا ہوگا 0 اب 0 لکھنے کی تظار ضرورت نہیں ہے اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں v1 constant ہے اس point کو پر اور اس میں ہم کیا ہوگا ڈیل with integral منس v3 یہ منس یہاں پہ آجے گی ڈیل یہ جو ڈی ہوتا ہے یہ derivative curry present کا the differential سے اور یہ کیا ہے integral یہ دون opposite ہیں دوسرے کے جب یہ cancel ہوں گے تو یہاں کیا قیمت رہ گی l یہاں بھی کیا قیمت رہ گی l تو v1 منس v3 میں سے l کو کاما لے لیں تو v1 منس v3 is into l that will be equal to the line integrals over this area اس area کا line integrals ہیں اور یہ جو line integrals اس surface کو پر آ رہا ہے یہی اس کی کونسی قیمت دے رہا ہے maximum قیمت اچھا اب maximum line integral کی جو values ہوتی ہے اگر اس کو unit area پر measure کر لیے جائے تو یہی تو اس کا curl کہلاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ maximum line integral جو ہوگی وہ ہمیں کیا بتائے گی magnitude of the curl and اس direction یعنی پر یونٹی اس کال magnitude of the curl اور اس کی جو directions ہوگی مطلب کا area کو پر کیا ہوگی پرپینڈکرز ہوگی تو ہم نے اس پورے ٹاپک میں جو بات سمجھنا چاہیے وہ یہ تھی کہ line integral کی values area کی orientation کے ساتھ ساتھ ویلی کرتی ہے مثلا یہ field ہے یہ اس کے سامنے area ہے یہ اس کے سامنے area ہے یہ اس کے سامنے area ہے area at the different angle ہم سیٹ کریں گے تو وہ angle جس کو پر اس اندر line integral کی قیمت maximum ہو پر unit area so this maximum values of line integral per unit area is called curl of this vector field جہاں پہ وہ کیا ہوگا اور جو maxima values ہوگی وہی اس کی مگری جوڑ کر لاتی ہے direction کس طریقے نکالتے ہیں مطلقہ area کو پر پرپینڈکرز کی کیا ہوگی directions ہوگی اس سے ہم لوگ کہتے ہیں curl of the کیا ہوگا vector fields انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اس وقتہ کے لیے اللہ حافظ